بسم اللہ الرحمن الرحیم فارمٹ کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں لاکھ سیل کے بارے میں اس ویڈیو کے اندر ہم نے لاکھ سیل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں فرس کیا یہ دیکھیں اگر میں کچھ ایریاں لے لیتا ہوں کنٹرول سی کرتا ہوں کافی نیو ڈاگومنٹس میں نے لے لیا کنٹرول این کنٹرول بھی ایک بار میں نے پیسٹ کر لیا یہاں پر کنٹرول بھی دوسری بار میں نے پیسٹ کر لیا یہاں پر میں نے کنٹرول بھی یہاں کسی بار بھی پیسٹ کار لیا اگر میں کچھ ایریاں لے لیتا ہوں یہاں پر میں آ جاتا ہوں یہ دیکھیں لاکھ سیل یہاں پر ایک بار میں یہ چیک ہٹا دیتا ہوں پہلے یہ سلیکٹڈ تھا اب یہ انسلیکٹڈ ہے ابھی رائٹ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں میں پروٹیکٹ کر رہا ہوں پاسورڈ رینٹر پاسورڈ ہو ٹھیک اگر ہاتھ لگتا بھی ہے تو بلتی سے بھی یہاں پر یہ دیکھو ہاتھ لگتا بھی ہے تو اس ایریا کے اندر چنجز پاسیبل نہیں ہے اگر میں یہاں پر آ جاتا ہوں یہ دیکھیں پہلے ہم نے اس شیٹ کے اندر سکھا ہے دوبارہ سے اس شیٹ کے اندر یہ دوبارہ سے میں کام کرتا ہوں میں چاہتا ہوں اس سارے ایریا کے اندر چنجز پاسیبل ہوں یہاں پر آنے کے بعد لاغ سیل ایک بار میں نے کر لیا selected ایریا کے اندر چنجز پاسیبل ہوں گی right click protect password enter read the password okay میں نے کر لیا only selected ایریا کے اندر چنجز پاسیبل ہے اس کے باہر یہ دیکھیں چنجز پاسیبل نہیں ہے یہاں پر بھی کوئی چنجز پاسیبل نہیں ہے یہ دیکھیں یہاں پر آپ نوڈ کر سکتے ہیں یہاں پر کوئی اگر بندہ ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہے جو ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا یہاں پر کوئی چنجز کرنا چاہتا ہے یہ ایک بار ہم سے پھر کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہم چاہتے ہیں only یہاں پر جو ہے چنجز پاسیبل ہوں اس کے علاوہ چنجز پاسیبل نہ ہوں یہاں پر میں آ جاتا ہوں یہ دیکھیں لاغ سیل کھانا لے کھانا لے کھانا لے کھانا لے کھانا لے پاسورٹ دے دیا انٹر ری انٹر دوبارہ سے میں نے پاسورٹ دے دیا کھانا لے یہاں پر آپ نوڈ کریں یہاں پر یہ دیکھیں چنجز پاسیبل ہے یہاں پر کوئی چنجز پاسیبل نہیں ہے یہ ہمیں بعض اوقات ضرورت ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں صرف اس سیل کے اندر ہی کچھ تبدیل ہی ہو سکے باقی پوری شیٹ کے اندر نہ ہو سکے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے لاک سیل کو یوز کرنا ہے یہ ویڈیو کلی آ رہے ہیں